دوستو ویسا وہ بچپن میں یعنی گلی کرکٹ میں سب ہی آر آنڈر ہوتے ہیں مطلب پہلے بلے بازی اور اٹھونے کے بعد گیند بازی اور اگر گیند اور بلے کے مالک بھی آپ ہی ہونا تو پھر جی سی سی یعنی گلی کرکٹ کانسل کے پریزیڈنٹ بھی آپ ہی ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں رولز بدلتے ہیں اور رولز بھی بدل جاتے ہیں کچھ بلے باز بنتے ہیں کچھ بولر بنتے ہیں اور کچھ کے حصے میں آتی ہے ہیرو گیری جنہیں نہ باولنگ کا لالش ہوتا ہے اور نہ ہی ٹک ٹک والی لمبی باری کا دبنگ انداز داکڑ باری اور پاور ہٹنگ سے وہ صرف دیکھنے والوں کا دل جیتے ہیں بھائی زب ایسے بلے باز وہ کرکٹ میں فنشر، ہارڈ ہیٹر، باز، بوم بوم اور مسٹر 360 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تو آپ کا ان سب میں سے کون سا رول ہے؟ کیا آپ دھونی کی طرح فنشر ہیں یا باز کی طرح اٹیکر؟ ای بی کی طرح 360 گھومتے ہیں یا فریدی کی طرح لا پروا بلے بازی کرتے ہیں؟ کومنٹ میں اپنی ٹیکنیک کا بتانا اور ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھنا کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں فیوچر کے دس ہارڈ ہیٹر بلے باز تو چلیے شروع کرتے ہیں بھائی دسویں نمبر پہ ہمارے پاس ایک ایسا بلے باز ہے جو فیوچر میں بڑی دھون مچانے والا ہے اور وہ ہے 2014 میں اپنا فرس کلاس ڈیبیو کرنے والا جتیز شرما جس نے کرکٹ کے میدان کا ہر امتحان پہلی پوزیشن میں پاس کیا تھا مگر 2014 سے 2017 دا کسے کوئی چانس نہ ملا 2017 میں آئی پیل میں اسے ممبئی کی ٹیم نے خریدا مگر پورے ٹورنمنٹ میں ایک بھی موقع نہیں دیا گیا اور پھر دوبارہ واپسی ہوتی ہے آئی پیل 2022 میں جب پنجاب کی ٹیم انہیں صرف 20 لاکھ میں خریدتی ہے ابھی تک شاید چاند ہی لوگ انہیں جانتے تھے لیکن پھر جتیز شرما پنجاب کیلئے 7 انکھز کھیلتے ہیں 30 کی ایوریج اور 170 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 170 رنز بناتے ہیں اپنی پہلی ہی انکھ میں سی ایش کے خلاف 17 گیندوں پر 26 کی انکھز کھیلتے ہیں اور راجستان رویلز کے خلاف تو جتیز کی 18 گیندوں پر 38 رنز کی باری بڑی ہی تابڑ توڑ تھی جتیش ایک فنشر بلے باز کے روپ میں سامنے آتے ہیں جو دھونی کی طرح سٹرانگ ہٹنگ اور اگریسیو انداز میں میچ فننش کر سکتا ہے اور ساتھ میں ایک بہترین وکٹ کیپر بھی ہے وریندر سہواک تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں جتیش ہی بیک اپ کے لیے انڈین ٹیم کے ریزرف وکٹ کیپر ہونے والے ہیں بھائی نوے نمبر پر موجود ہمارا اگلا بلے باز بھی ایک وگٹ کیپر بلے باز ہے ویسے آنے والے دلوں میں اس کی دھوم آپ کو ہر ٹی ٹوئنڈی لیگ میں سنائی دینے والی ہے بھائی زب کیونکہ اس کا بلہ کسی بھی بولر کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا پھر وہ فاس بولر ہو یا پھر سپن جی ہاں سری لنکن بلے باز بنو کا راجہ پاکسا تزارہ پریرہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو بھی میری طرح لگا ہوگا سری لنکہ کے پاس اب کوئی بھی دھماکے دار بلے باز نہیں رہا لیکن پھر پنجاب نے اس کو خریدا جسے آپ چھوٹی پوڑیا میں بڑا دھماگا بھی کہہ سکتے ہو صرف پچاس لاکھ میں پنجاب کی ٹیم کو ملنے والے راجہ پاکسا نے اپنے پہلے ہی ماچ میں دس کروڑ کی آر سی بین بولر کو بھی پیلا اور بائیس گندوں پر سنتالی سنز بنا کے بتا دیا کہ ماریں گے بھی ہم اور بچائیں گے بھی ہم سواگت تو کرو ہمارا اگلے ہی ماچ میں صرف نو گندوں پر 31 رنس کی باری کھیلی کیا راجہ پاکسا بھی فیوچر کے کرس گیل بننے والے ہیں نمبر آٹھ بھائی کچھ لوگ ڈیول بریوز کو بی بی ای بی کے نام سے بلاتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا سٹائل ای بی ڈی ویلیرز کے جیسا ہے مگر مجھے ایسا نہیں لگتا مانا کہ بریوز بھی بہت اچھے بلے باز ہیں اور راہول چاہور کو ایک ہی اور میں چار چھکے بھی لگا چکے ہیں مگر اس دور میں اگر کوئی بلے باز ای بی ڈی ویلیر کی طرح کی بیکنگ ٹیکنیک رکھتا ہے نا تو وہ ہے پاکسانی بلے باز محمد حارس پی ایسل میں پشاور زلمی کی طرف سے مدان میں اترنے والے محمد حارس کا بلہ بھی ای بی ڈی ویلیز کی طرح 360 ہی گھومتا ہے اگر یقین نہیں آتا تو خود ہی دیکھ لیں سویپ شارٹ ہو ریور سویپ ہو یا پھر سکوپ وہ ای بی والی سب ہی ٹیکنیک رکھتے ہیں اور اب تو انہیں پاکسانی ٹیم میں بھی شامل کر لیا گیا دوستو ساتوے نمبر پہ ہمارے پاس ایک ایسا آر آنڈر جو بلے بازی تو لیفٹ ہینڈ کرتا ہے لیکن بالنگ رائٹ ہینڈڈ جی ہاں دھاکڑ انڈین آر آنڈر شیوم دھوبے جس نے چودہ سال کی اوبر میں کرکٹ کو گوڈ بائی بول دیا تھا اور پھر پانچ سال بعد انیس سال کی عمر میں واپس ہی کی تھی آتا ہی فرز کلاس بھی کھیلی آئی پیل بھی کھیلی اور دوزار انیس میں انڈیا کے لیے بھی کھیلا مگر قسمت میں انہیں ابھی تک وہ موقع نہیں دیا جو وہ ڈیزارف کرتے ہیں دھوبے ایک دبانگ فینشر بلے باز ہے جو وقت آنے پر کسی بھی سچوئیشن کو بدل سکتے ہیں آئی پیل دوزار بائیس میں دھوبے نے نو میچز میں ایک سو ساٹھ کے سٹرائیک ریڈ کے ساتھ دو سو اسی رنس بنائے اور آر سی بی کے خلاف فورٹی سکس گیندوں پر نائنٹی فائیو کی باری تو بڑی ہی شاندار تھی ویسے کیا لگتا ہے آپ کو کیا دھوبے ٹی ٹوئیڈی ورلڈ کپ میں اپنی جگہ بنا پائیں گے یا نہیں دوستو چھٹے نمبر پہ ہے کہ ایسا بلے باز جس کی کھانی اتنی سٹرگلنگ ہے نا جیسے نائنٹیز کی کسے انڈیان فلم کا کوئی غریب ہیرو بچپن گربت میں گزرا اور سکول سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا لیکن کرکٹ سے تعلق بہت گہ رہا تھا کیونکہ کرکٹ کے سوا کچھ آتا ہی نہیں تھا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں رنکو سنگھ کی ویسے رنکو سنگھ کی سٹرگلنگ سٹوری کے بارے میں آوریڈی ایک ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ویسے تو رنکو سنگھ کی محنت تب رنگ لائی تھی جب دوزار ستارہ میں انہیں پنچاب نے بیس لاکھ میں خریدا تھا مگر پورے سیزن میں انہیں ایک بھی چانس نہیں دیا گیا تھا دوزار تھارہ میں انہیں کیکی آر نے اسی لاکھ میں خریدا اور وہ کیکی آر کے لیے ہی پہلی بار مدان میں اترے لیکن پرفارم نہیں کر پائے اور پھر دوسرا چانس دوسرا چانس انہیں چار سال بعد دوزار بائس میں ملا جب رنکو کو دوسرا چانس ملا تو رنکو نے اپنا ایک نیا ہی روپ دکھایا آخری میچ میں پندرہ گرندوں پر چالیس رنس کی باری کھیل کر تو رنکو نے بتا دیا بھائی صاحب کہ وہ بھی لمبی ریس کے گھوڑے ہیں دوستو پانچویں نمبر پر ایک ایسا ینگسٹر بلے باس ہے جس نے بہت ہی کم سمیں میں بہت کچھ اچیف کر لیا ہے دوزار اٹھارہ کی انڈر نائٹین ورلڈ کاب میں انگلنڈ کی ٹیم کی کپتانی سنبھالنے والے ہیری بروگ بھی کمال کی ہارڈ ہیٹر بلے باس ہے ویسے اگر آپ ان کو نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتا شلوں کہ انیس سال کی عمر میں وہ انگلنڈ کے لیے ٹیلسٹ اور اوڈیا ہی دونوں کھیل چکے ہیں اور بگ بیش اور پی ایسل میں بھی ان کے چرچے اور ان پر خرچے کافی ہو چکے ہیں جنب پی ایسل دوزار بائس میں انہیں لاہور کلندر کی ٹیم نے خریدا تھا اور بروگ میں سات میچز میں وان سیمیٹی فائب کے سٹرائی گریڈ کے ساتھ دو سو ستر رنڈ بنائے تھے جس میں ایک شاندار سنچری بھی شامل ہے ان کی بیٹنگ ٹیکنیک بھی ای بی ٹی ویلیس سے بہت ملتی جلتی سی ہے مگر ان کے لمبے چھکے تو ہمیں آفریڈی کی یاد دلاتے ہیں نمبر چار دوستو آخری دو گیندوں پر دو چھکوں کی ضرورت ہو یہ آخری اور میں بیس رنڈ کی یہ بندہ آپ کو نراش نہیں کرے گا کیوں سمجھ گئے نا جی ہاں راہول ٹویٹیا ویسے تو راہول نے شروعات ایسے لیکسپن بولر کی تھی مگر ان کی دھماکے دار بلے بازی تو ایک فل ٹائم بونس ہے جناب جب بھی ان کی ٹیم پر مشکل وقت آتا ہے راہول ٹویٹیا وہی رول نباتے ہیں جو مشکل وقت میں ڈاکٹر سٹرینج کا ہوتا ہے 2015 میں 10 لاکھ میں راجستائن کا حصہ بننے والے ٹویٹیا 2017 میں پنجاب میں جاتے ہیں اور 2018 اور 2019 میں ڈیلی کی ٹیم کا حصہ بنتے ہیں اور اس پار گجرات ٹائٹن کا اور گجرات ہی چیمپئن بنتی ہے 2020 کے IPL میں تو انہوں نے شیلڈن کوٹریل کو ایک ہی اور میں پانچ چکے مار دیا تھے اور 224 لنس کا ٹارگٹ بھی چیز کر ڈالا تھا مطلب ہر مدان مارنے کے بعد بھی ان کے کیریئر میں صرف ایک ہی کمی ہے اور وہ ہے انڈین بلو جرسی بھائی تیسرے نمبر پہ ایک ایسا ہٹا کٹا بلے باز ہے جو خود تو ساڑے چھے فٹ لمبا ہے اور چکے بھی 110 میٹر لمبے ہی مانتا ہے ایک کمزور ٹیم کا دھاکڑ بلے باز ٹیم ڈیوڈ ویسے تو ٹیم ڈیوڈ کا تعلق سنگاپور سے ہے لیکن انہیں شہرت ان کی نیشنل ٹیم سے نہیں بلکہ بگ بیش اور پی ایس ایل سے ملی تھی 2021 میں وہ پی ایس ایل میں لاہور کلندر کی ٹیم کا حصہ بنتے ہیں اور اپنے پہلے ہی میچ میں پندرہ گیندوں پر پچیس رنز بناتے ہیں اور اگلے میچ میں تیس گیندوں پر ستر رنز کی باری کھیل کر کرکٹ ایک سپورٹ کی نظروں میں آ جاتے ہیں ان کے لمبے چکے ہائیہ سٹرائک ریٹ اور بگ ہٹنگ ابیلٹیز نے ان کے دام بھی بڑھائے اور ان کی ڈیمانڈ بھی وہ بگ بیش میں بھی سیلیکٹ ہوتے ہیں اور آئی پیل میں بھی اور ساتھ ہی انہیں اسٹیلین نیشنالٹی بھی مل جاتی ہے آئی پیل دوزر بائیس میں انہیں ممبائیڈین کی ٹیم سوہ آٹھ کروڑ میں خریدتی ہے اور ڈیوڈ ایک بگ ہٹر کے روپ میں سامنے آتے ہیں بھائی دوسرے نمبر پہ ایک ایسا بلے باز جس نے دو بار ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں پاکسانے ٹیم کا مشکل سچویشن سے ایسے ہی نکالا تھا جیسے روکی بائی کے جی اف سے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں آصف علی کی اپنی ہارڈ ہیٹنگ ابیلٹیز کی وجہ سے وہ دوزر گیارہ میں مصباح الحق کی نظروں میں آئے تھے اور پھر ڈومیسٹک کے مدان سے شروعات کی تھی دوزر سولہ میں وہ مصباح کی ہی ٹیم اسلامباد یونائٹڈ میں شامل ہوتے ہیں اور اسلامباد یونائٹڈ دو بار پی ایس ایل جیتی ہے افغانستان کے خلاف سیکر لاسٹ آور میں 25 رنز کی ضرورت ہو یا پھر نیوزلینڈ کے خلاف 18 رنز کی آصف علی نے دونوں ہی بارمدان مارا تھا مطلب پاکستان کے پاس آصف علی کی ضرورت میں اس وقت دنیا کا ایک نڈار اور دھاکڑ فنشر بلے باز موجود ہے دوستو پہلے نمبر پہ ایک ایسا بلے باز جو آئی پی ایل پی ایس ایل اور بیگ بیش تینوں میں سب سے لمبا چھکا مار چکا ہے سچ پوچھو تا لمبا چھکا لگانا ہی اس کا فیوریٹ کام ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں انگلش بلے باز لونگ سٹن کی جو کہ اس وقت تی ٹوینڈی کرکٹ کے موسٹ ڈیمانڈنگ آر آنڈر ہے لونگ سٹن نے اپنے کیریئر کی شروعات کرتے ہی تی ٹوینڈی فارمیٹ کی تیز ترین سینچری 42 گیندوں پر بنا ڈالی تھی اور یہ ریکارڈ ابھی تک انہی کے نام ہے ویاسے تی ٹوینڈی ورلڈ کپ 2021 میں بھی سب سے لمبا چھکا لونگ سٹن کا ہی تھا اور آئی پیل 2022 میں 122 میٹر کے سب سے لمبے چھکے کا کارنامہ بھی لونگ سٹن کے نام ہی جاتا ہے ویسے دونوں بار سامنے کوئی آم بولر رہی تھا بلکہ ورلڈ کلاس بولرز ربارڈا اور محمد شامی تھے بھائی سب لونگ سٹن ایک ایسے دھاکڑ بلے باز ہے جو میچ کو کبھی بھی کہیں بھی بدل کے رکھ سکتے ہیں اور اوپر سے جوائس بٹلر مطلب انگلنڈ کے پاس ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں سب سے بہترین ہارڈ ہیٹر بلے باز موجود ہے ویسے آپ کا فیوریٹ ہارڈ ہیٹر بلے باز کون سا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہاں ہمیں انسٹا پہ بھی ہیلو ہائی بولنا موسیقی